اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج میں آپ کے سامنے کلاس سیکس ایٹھ سوشل سائنس سیکشن ہسٹری سے ایک ٹاپک لیا ہے ہم نے پڑھنے کے لیے اس کا نام ہے ٹرائبلز دیکوز اور ویجن اف گولڈن ایج ٹرائبلز یقین یقینی ہیں جو ان لوگوں کو جو جنگلوں میں رہتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ مال مویشی لے کر ان کے لیے چارہ دونتے ہیں ہیں دکوز دکوز یہاں پر او Actividad isr یعنی عغ‌یخ تھا انڈکوز ہیں انگریز حکومت کر رہا Himans تو دکوز دکوز اور Eltern zufشیChat انڈییہ بیغ صلی علیہ وسلم ایک ملک بیغ صحب نام کا ایک آدمی تھا چھوٹا ناگ پور جو تھا چھوٹا جارکھن میں ایک جگہ ہے گاؤں ہے جس کا نام چھوٹا ناگ پور ہے یہ بیغ صاحب مڑا چھوٹا ناگبور میں رہتا تھا وہاں کے جنگلوں وہاں کے گاؤں میں گھومتا رہتا تھا لوگوں کو تعلیم دیتا تھا لوگوں کو دلاسہ دیتا تھا یہ جو ہم پر مظالم ہو رہے ہیں وہ بہت جلد ختم ہوں گے اور ایسا دور بھی آئے گا جب لوگ آزاد ہوں گے آزاد خیال ہوں گے ان فتنے فسادوں سے آزاد ہوں گے ظلم سے آزاد ہوں گے کہا جاتا ہے کہ یہ جو بیغ صاحب مڑا ہے بیغ صاحب مڑا کے پاس جہدوی طاقتیں تھی خیامتکاری طاقتیں تھی وہ طاقتیں جن سے وہ لوگوں کا علاج کرتا تھا وہ طاقتیں جنے فونگ کر وہ زیادہ سے زیادہ اناج اگا سکتا تھا وہ لوگوں کو کہتا تھا کہتا تھا کہ ایسا واقت رہے گا کہ جب لوگ انگریزوں کے ظلم سے آزاد ہوں گے یہ جو دیکوز ہے آوٹسائیڈر سے جب وہ ہنستان چھوڑ کر چالے جائیں گے وہ ہم اپنی زمین پر آزادی کی سانس لیں گے بیغسہ ہم سے ڈیکلیرڈ دیٹھ گھوڈ ہیڈ اپنید ہیڈ سیفیپل پھون ٹرابل یہ جو بیغسہ مانڈا ہے یہ لوگوں کو کہتا تھا کہ خدا بھگوان نے مجھے بنایا ہے لوگوں کو مجھے تائینات کیا ہے لوگوں کے تاکالی ابدوور کرنے کے لئے انگریزوں کی گولائمی سے آزاد کرنا ہے لہذا ہزار لوگ بیغسہ مانڈا کے چہلے بن گئے اس کو فالو کرنے لگے لوگ کہتے تھے کہ وہ ان کا بھگوان ہے ان کا دیوتا ہے اور وہ اسی لئے آیا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے اعام لوگ ہیں یہ ان کے جو ماصائل ہیں وہ ان کو حال کار D بیغسہ مانڈا تھا مانڈہ اس کا نام تھا مانڈہ مانڈہ ٹرائیبل کومنیٹی ہے مانڈہ جو ہے ٹرائیبل کومنیٹی وjو تقیر بن بھی ٹرائیبل کومنیٹی مانڈہ گریوب ٹرائیبل کومنیٹی ٹرائبل کومنیٹی میں پیدا ہوئی wolves لیکن خود تو یہ موندہ کبیلی کا تھا لیکن اس کے چہلے تھے وہ دوسری کبیلے کے لوگ تھے انجریزوں کی یہ سب ناکھوش تھے چاہے وہ منڈا کا ڈائناسٹی کے لوگ تھے سنتال تھے اورینز تھے یا کسی اور ڈائناسٹی کے لوگ تھے گھانڈوہ ڈائناسٹی کے لوگ تھے جو چائےے سنتائیڑ ہوا انگریزوں کی تابلیلی ہمارت اسے ناکھوش تھے وہ بن مب eineniant اور فرور چیز خوف وہ کھالائے میں تھے اور وہ م Entscheidوں نے دے حرار میں ان پیچت ہوا رش projectاہ وہ بھی کھالائے میں تھے برسا نے کون سے مشکلات حال کرنی تھی اوٹسائیڈرز کون تھے جنہیں یہ دیکوز کہا جاتا ہے جنہیں برسا دیکوز کہتا تھا انہوں نے کس طرح سے ان علاقے کے لوگوں کو اپنا گلام بنا کر رکھا تھا یہ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات ہم اس سابق میں دوننے کی کوشش کریں گے کہ دیکوز کون تھے اور کون سے مشکلات تھے جن کا وہ سامنا کرتے تھے اور ان کے روزگاہ کو کس طرح کا خاطرہ تھا انگریزوں سے اور ان کے مذہب کو کس طرح کا خاطرہ تھا انگریزوں کو یہ ہیں وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہم دوننے کی کوشش کریں گے پچھلے سال جب ہم ساتھ میں تھے تو اس ساقت ہم نے پڑھا ہے کہ یہ ٹرائبل سوسائٹی کیا ہوتی ہے بہت سے جو ٹرائبل پیپل تھے ان کے علاق رسم رواجات تھے جو کہ برہمنوں کے رسم رواجات سے علاق ہٹ کے تھے یہ سوسائٹی سے آسو ڈوناٹ ہے شارف سوشل ڈیوژن اور یہ جو ٹرائبل لوگ تھے ان میں کوئی سوشل ڈیوژن بھی نہیں تھا زیادہ سوشل ڈیوژن یعنی سماجی لیاہ سے لوگ آپس میں زیادہ بھائٹے ہوئی نہیں تھے جو پڑھا کارٹی اس کے ساتھ میں نے آسو ڈیوژن ایمار اللہ بھی ان کی law shoشل ڈیوژن اور تفاہیٹی کو گرہے ہیں وہ 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 پڑھا ہم کی کریں زیادہ سوشل ڈیوژن آنے بھی وہ جو ٹرائیت میںzubیر تھے جو ہم ایک بھی ریلیوژن اور ڈیوژن اس میرے میں تھے جو ٹرائیت میں کیوں ، جو ٹرائیت میں ہم تھی وہ وہ ٹرائبل میں نہیں تھے ٹرائیت میں ہم تھے وہ ٹرائیت میں کیوں کی تھی لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ان جو ٹرائبل پیپل تھے ان میں کوئی سوشل ان اکنامک ڈیفرنس نہیں تھی سوشل ان اکنامک ڈیفرنس تھی ہوتی ہے اگر آج کے سماج میں ہم دیکھیں آج کی جو سوشل ان اکنامک ڈیفرنس ہے اگر ہم آج بھی بات کریں گاؤں میں شہروں میں تو سوشل سٹیٹس کا خیال امیر لوگ جو ہے وہ اپنے سوشل سٹیٹس کا خیال رکھتے ہیں گریبوں سے زیادہ نہیں جڑتے ہیں تو آج کے بات ہم کہیں تو اس زمانے کی بات ہی نہیں ہے اس زمانے میں یہ چیزیں تھی لیکن جو ٹرائبل تھے چاہے وہ گوانپاک ٹرائبل تھے چاہے وہ سانتھال تھے اوہینین تھے یہ مونڈا ٹرائبل تھا جو بھی ٹرائبل تھا ان میں سوشل ڈیوجن تھا لیکن اس طرح کا نہیں جو کہ باقی جو لوگ تھے ان میں تھا سوشل ڈیفرنس سوشل سٹیٹس کا مسئلہ ہر ایک ساماج میں ہوتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں گے یہ جو ٹرائبل پیپلز میں بھی ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے جو کہ اوم جو گاؤں والوں کے لوگ جو گاؤں کے جو شہروں کے لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے قسم میں رہنے والے لوگ ان میں ان میں جو سوشل سٹیٹس کا مسئلہ ہوتا ہے ایک نامک سٹیٹس ہو یا ایک نامک سٹیٹس ہو ڈیفرنس سوشل ڈیفرنس اس میں پھارک ہوتا ہے ہوتا ہے یہ تو آج کے ساماج میں بھی انشاءاللہ اس سے آگے اگلے کلاس میں پڑھیں گے خدا ہوتا ہے